لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ فوری طور پر نوٹفیکشن آپ کو مل جائے جب بھی ہم ایک نئے ویڈیو ریلیز کریں چہند میں صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ ریٹر کو کم ہونا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اب جو انڈیا میں شفٹ ہے وہ انڈو پیسیفک کی ہے پاکستان سینٹرک کا وہ والا معاملہ نہیں رہا یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے کامران بخاری صاحب آپ بھی واشنگٹن میں بیٹھ کے ان فیکس کو دیکھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ ریٹرک کیسے کم ہو آف کورس مجھے تو فرینکلی لگتا ہے میں اگر امپارسل بات کروں پاکستان کی طرف سے اس ریٹرک کو کم ہونا ہوگا پہلے تب ہی بات آگے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ اب چکے پاکستان کے مسائل اکنومک سٹرکچر اور خراب ہو گیا اس ساری صورتحال میں پاکستان کی تو بھارت کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹی پہ مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی آہ تینکیو آہ میجر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں میں ان کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا انہوں نے بات کی کہ ریٹرک کم کیا جا آپ نے سوال کیا کیسے کم کیا جائے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ بھارت جو ہے has not come to terms with it being a big power میں اس کی وہی تنکید ہے اسی فریم سے پاکستان کی اب تنکید کروں گا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان has not come to terms with its insecurities i think insecurity ڈرائیو کر رہی ہے کہ بس اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا لیکن صاحب 75 سال ہوگے ملک تو ہے ملک کو تو کچھ نہیں ہوا نا تو i think پاکستان کے اندر elite level پہ بھی اور عوام کے level پہ لیکن عوام کے level پہ آپ کو leadership چاہیے leadership وہ ہوتی ہے جو عوام کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور بہت دہائیوں سے ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے last time جب ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں تو اس وقت مرہوم ذلفقار علی بھٹو صاحب کی اکومت تھی اور وہ جو ہے عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اور ان کی آج بھی آپ کو جو ہے youtube کے اندر بہت ساری تقاریر ملیں گی کہ جس میں آہ چھوٹی کلپس ہیں کچھ فل جو نہ تقاریر ہیں کچھ segments ہیں لیکن وہ آپ کو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر تھا جو آہ عوام کو لے کے چل رہا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر ہوں کہ عوام پیچھے رہ جائے میں آگے نکل جاؤں یا میں کسی اور پلانٹ پہ ہوں اور عوام کسی اور پلانٹ پہ ہے تو یہ بڑی ضروری ہے پاکستان کی جانب سے کہ پہلے elite جو ہے وہ اس confidence کا مظاہرہ کرے کہ بھئی ہمارا ملک ہے وہ کہیں جانے والا نہیں ہے تو اس سے اس جو وہ ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارہ دلا رہے ہیں کہ confidence پیدا ہو کہ کوئی بھی ہو مطلب کوئی بھی طاقت ہے اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے تو خیر کوئی خطرہ نہیں ہے وہ تو مطلب لڑائی چل رہی ہے ٹی وی پہ آکے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے انٹیلیکشولی لڑ رہے ہیں بیٹھ کے لیکن ایس سچ نہ ایدر سے کچھ ہوتا ہے ایدر سے دشتگردی ہوتی ہے ادر سے جو ہے پہلے تو ڈیفنسیو چل رہا تھا اور اب ایک واقعہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ جو ایر سٹرائک کی تھی جو جس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی جلدی وہ معاملہ ریپ اپ ہو گیا ریالائزیشن آن بودھ سائیڈز کیکٹین کے بھئی اس زیادہ دیر چل نہیں سکتا پاکستان کو خطرہ آپ طالبان سے کیونکہ طالبان انجوئے سوٹ انڈر بیلی ان پاکستان تو اگر خطرہ ہے اگر پاکستان کو اور میں جو ہے یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں میجر صاحب میں بلکل ٹھیک کہا کہ میموریز آر ویری لانگ ان ساؤت ایزیا آئی رونٹ ڈیسگری ویٹ دیکھ لیکن ساتھ میں یہ ہو آگے نہیں لے کے چلتا لوگوں کو یاد نہیں رہتی وہ گم ہو جاتی ہسٹری کے اندر تو ایک زمانے میں جنرل کیانی جو تھے جنہوں جنرل مشرف کے بعد ٹیک آور کیا تھا انہوں نے یہ بات اور کی تھی کہ بھئی خطرہ ہے وہ انٹرنل اب بھارت سے ہمیں خطرہ نہیں ہے وہ بات کہیں رکی بھی ہے ایلیٹ ایمیجنیشن میں اور عوام کے اندر سنکن نہیں ہوئی ہے وہ پہلی دفعہ ایسا کوئی جو ہے تھا بڑے زمانے کے بعد کہ کہ بھئی ایک ریالیٹی جو ہے وہ سنکن ہو گئی تھی at least at the level of the highest leadership of the army کہ بھئی بھارت ہے ہم بھی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے کیونکہ وہ اس وقت تالیمان کی انسر جنسی چل رہی بھی سوات ٹیک آور ہو گیا تھا اور صرف ٹرائبل ایریاس میں پرابلم نہیں تھا وہ جو سابق صوبہ سرحاد اور اب ہم ان کو خیبر پکتون ہوگا کہتے ہیں اس کے جو ڈسٹرکس لگتے ہیں پاٹا کے ساتھ وہ بھی حکومت کی رٹ سے باہر ہو چکے ہیں تو وہ ایک ریالیزیشن ہوئی تھی لیکن وہ ریالیزیشن did not go anywhere it was something that happened or آگے نہیں I think کہ وہ ایک علامت تھی کہ confidence تھا کہ ہمیں جو خطرے ہیں وہ ہمیں اندر دیکھنا ہے باہر نہیں دیکھنا I think that confidence has to come in Pakistan اس کی گفتگو ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب چیس بیٹنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اگر ان کو really statement بننا ہے اگر وہ اپنی جو ہے نا really وہ چاہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں بھئی کہ ہم میں پاکستان کے لیے کروں گا اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو he has his word cut out for him وہ جو ہے ریٹرک کو change کریں اور کہیں کہ بھئی یہ ہے حالات اور میں چاہتا ہوں کہ اب عوام جو ہے ہم اپنے goals کو کیسے realize کریں ایکنامک goals ہیں ہم جو ہے بھارت کے ساتھ کس قسم کا relationship رکھنا چاہتے ہیں ستر پہ ستر سال سے تو لڑائی چل رہی ہے ٹھیک ہے if you say کہ آپ کا نیا پاکستان ہے آپ ایک نیا جو ہے نا you putting the past behind you جنرل باجرا بھی کہہ رہے ہیں I think اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے leadership کو اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب ہے کل کو پتہ نہیں دو ہزار تیس میں یا اگلے سال جو election ہوگا اس میں کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا لیکن آج عمران خان صاحب ہے اور کل کو کوئی اگر اور آتا ہے اگر انہوں نے اپنے ملکی لیے کچھ کرنا ہے تو یہ سب سے بڑی بات کو کر سکتے ہیں کہ وہ عوام سے بات کرنا شروع کریں اور عوام کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا گلتی کی ہمارے بزرگوں نے گلتی کی یا ہم لوگوں نے بھی گلتیاں کی ہم سب اس میں شامل ہیں لیکن یہ ہے کہ اب we روشنی میں بھی سوی صدی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے جو لیسنز لرن کی ہیں بیسوی صدی کے وہ ہم ان کی روشنی میں بھی want to move forward تو یہ I think this is a key thing that has to happen in Pakistan اور بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ کانورسیشن بدلے اور کانورسیشن تب بدلے گی جیسے میں نے کہا کہ بھئی کانفیڈنس آئے گا کہ آپ کو آپ کی ریاست کہیں نہیں جا رہے اگر کوئی ریاست کو problem ہوگا وہ اندرونی ہے اور وہ اس اندرونی جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے خطرات اندرونی ہیں اسی وجہ سے میں نے جنرل کیانی کی بیان کا حوالہ دیا کہ اگر وہ صرف آپ کہیں گے نہیں لیکن آپ کی پوری کی پوری جو ریاست کی مشینری ہے state مشینری ہے وہ اور پھر civil society کو آپ لے کے چلیں اور کہیں کہ اچھا let's talk about these things تو تب آپ جو ہیں اس ملک کو آگے لے کے جارل کی آئی آئ stal لوگ کی کی جو غلطی ہے پاکستان کے اندر اور کے سام کی غریب عوام بھگت رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے آبادی دو سو بیس ملین کے قریب ہے اور وہ لوگ بھگت رہے ہیں آئی ٹھنک کہ جو اس وقت جو موڈی سرکار کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک جو نئی نئی دشاہ ہے نئی ڈائریکشن ہے جس کے اندر آپ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پر اب آپ جو ہے پاکستان کے جو مقابلے میں جو دیفنسیف پالیسی تھی اور آپ نے اس کو افنسیف بنا دیا اور پھر آپ کی ڈومیسٹک پولٹی کمپلشنز بھی ہیں کنسٹیچونسیز بھی ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن خدا رہا وہ غلطی مت کیجئے جو پاکستان نے کی پاکستان نے جو غلطی کی اس میں آئیڈالوجی بہت ہائپ ہو گئے آٹ آف کنٹرول ہو گئی یہاں تک کہ نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے اس آئیڈالوجی کو ہائیڈیک کر گئے دیکھیں میری بڑے زمانے سے تنقید ہے پاکستان کے اوپر کہ بھئی اگر آپ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹینٹ اپنی جگہ پر ہے جو کیپیبیلٹی جو ہے جو ہوئی کے لیول پر گفتگو ہوئی وہاں پہ تو جہادی آگئے جہادیوں نے سب ورڈ کر دیا کشمیر کی جو بھی منگیں تھیں کشمیری عوام کی جو بھی تھا اس کی ڈسکشن میں ہم ڈیٹیل میں ہم جو ہے جا سکتے ہیں لیکن وہ سب ورڈ ہوا آئی ٹھنک کہ بھارت کو اس وقت بہت ہی نازک موڑ پہ ہے بھارت کیونکہ بھارت ایک بڑتی بھی طاقت ہے اور ایک بڑتی بھی اکانومی ہے گلوبل پلیئر ہے بھارت اپنے آپ کو سمہاو بھارت کی سرکار کو اور میں سمجھتا ہوں یہ نرندر موڈی کے پاس یہ پولیٹیکل کیاپٹل ہے کہ وہ یہ اچھیب کر سکتے ہیں کہ وہ ایڈیالوجی اور ریٹرک کو بھارت کی گولز کو انڈرمائن کرنے کی اجازت نہ دیں ان کو وہاں پہ وہ لیول ہے دیفرن سکیل ہے پاکستان کا سکیل ڈیفرنٹ ہے مینیٹوڈیوڈوڈو پرابلم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بھارت کو چاہیے کہ ریٹرک کو منج کرے اور اس سے پیچھے ہٹے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ کانفیٹنس بیلڈ کرے کہ بھائی جو بھی نقصان ہمیں ہو سکتا ہے پاکستان کو وہ ہمارے سے ہی ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا جی بہت شکریہ کامران صاحب آخر ممیج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا افغانستان کے کانٹیکس میں ابھی کامران بخاری نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انٹرنل خطرہ اس وقت آج کے سمجھ جو ہے وہ طالبانائزیشن سے ہے لیکن ہمیں دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ تو اس کو بہت زیادہ فینٹسائز کر رہے ہیں گلمرائز کر رہے ہیں چاہے شاہ محمود قریشی کے سٹیٹمنٹس ہوں آہ شیخ رشید کے سٹیٹمنٹس ہوں خود عمران خان کے سٹیٹمنٹس ہوں وہ تو ان کو انٹرنیشنل لائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اب وہ طالبان کی فوج کو ٹریننگ بھی دینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں محیس صاحب جی آہ اس کے اس کے پہلے کہ میں آپ کا بات کا جواب دوں تاہر سب میں کامران صاحب نے جو بات بولی تھی میں تھوڑا سب ایک منٹ میں ایکسپینڈ کروں گا جو جو ریٹورک ہے وہ ایکچولی کہیں انڈیا اور پاکستان کی ریٹورک میں یہ فرق ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ سے ریٹورک نہیں ہو رہا انڈیا کی میڈیا سے ریٹورک ہو رہا ہے انڈیا کے جو گورنمنٹ ہیں آپ جیسے کی عمران خان صاحب دس بار موڈی جی کو یہ بولے ہیں ہٹلر ہے ناسی ہے فاشسٹ ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بدلے میں ایک بھی ٹویٹ اور مجھے لگتا ہے یہ جواب نہ دینا ٹھیک ہے وہ ان کی پولیسی ہے موڈی جی کے بڑت کہیں نہ کہیں یہ خطرناک کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک تھیوری ہوتی ہے آرمی میں آہ تھیوری کی اگر ہم یہ لڑائی کریں گے تو اتنے لاؤسز ہمیں ایکسپٹیبل ہیں اگر میں بڑے کوڈ لی جس کو کہا ہے نا کوڈ ڈا فش اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو کہ this is this thing of acceptable losses انڈیا نے یہ کیوں نہیں جواب دے گا میں بتا رہا ہوں جیسے کی جب پاکستان میں رہداری نہیں تھی ہمیں افغانستان پہنچنا تھا انڈیا نے چابہر پورٹ بنایا اور انڈیا نے بولا کہ ٹھیک ہے ہمیں زیادہ مہنہ پڑے گا زیادہ سمیہ لگے گا obviously پاکستان سے اگر ہم اٹھاری بارٹر سے ہم لے جائیں سیدھا واگا اور پھر لے جائیں تو سب سے آسان ہے that is a gold mine but اگر یہ نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے we accept it is an acceptable loss for us اور ہمیں کام کرتے ہیں ہم وہ ایک دو تین بلیون ڈالر جتنے بھی چاوار بناتے ہیں ایران سے ہم کر کے ہم یہاں سے لے جائیں گے now you see this is something that is being practiced also by the modi government جیسے ایک جگہ آپ نے بولا پاکستان کو بالکل کیونکہ پاکستان نے رہ داری نہیں دی انہوں نے ایران سے رستہ کنج لیا اب جیسے ریٹورک کے اگر میں اس کو بتاؤں کہ جیسے ریٹورک اگر عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے اور لگاتار پچاس پچاس یا پچپن ٹویٹس تھے ان کے لگاتار جل لگاتار جو ہے تھے کہ یہ ہے مدی بر آدمی ہے یہ small people in big places or something like that کسی ایک کا بھی جواب نہیں آیا گورنمنٹ سے جواب نہیں آیا کوئی گورنمنٹ کہ جونیر آفسر تک نے جواب نہیں دیا لیکن جو ہوا ہے جو جو ایکچل ہوا ہے وہ میڈیا نے جو بھی اپنا بولا ہوگا because میڈیا is is a separate beast all together if I may say so so اس کا الگ معاملہ ہے ایون اگر آپ یون جی اے کا speech دیکھیں جو خان صاحب نے بھی دی تھی اس کے بھی response میں مودی جی نے کچھ نہیں بولا there was that young very young sneha dubay or some I forget the lady's name that young lady IFS officer جس نے right to reply اپنا وہ کرا تھا and she was the one who responded مودی جی نے respond نہیں کرا تو ایک mindset ہو گیا ہے مودی گورنمنٹ نے ki in the sense ki ہمیں پاکستان کے ساتھ engage کرنا ہی نہیں وہ وہ گالی دے رہے ہیں دینے دو ان کو جو کرنا ہی کرنا دو ہمیں اگر جہادی آتے ہیں ہم بارڈر پہ ہماری فوجان کو روک دے گی line of control پہ باقی ہمیں engage کرنا ہی نہیں ہمیں بات ہی نہیں کرنی پاکستان اگر وہاں سے ہمیں کچھ گالی بھی دے رہا ہے عمران خان تو ہمیں وہ اس نے دی نہیں ہمارے لئے عمران خان ہے ہی نہیں so that sort of mindset یہ بن گیا ہے اچھا اب آتے ہم افغانستان میں یا Talibanization of Pakistan society بہت بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ you know this is very very dangerous یہ Taliban کی so called victory تو نہیں کہتا ہمیں because وہ دوہا اکارڈ کے بعد ہی آئے ہیں وہ لوگ تو ایسا تو نہیں کہ American forge کو مار مار کے انہوں نے بھگا دیا وہاں سے ایسا نہیں ہے Americans went away in the Taliban they just filled up the vacuum there but اگر if people want to call it a victory then so be it but the fact of the matter is Pakistan has appropriated Taliban quote unquote victory as their own victory تو یہ ان کے میڈیا میں بڑے بڑے لوگوں سے بیان بھی آ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کر رہا تھا ہماری بہت ایک بڑا میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ہماری بہت شہادتیں ہیں Afghanistan پتہ نہیں کون سی شہادتیں ہیں so you know these things upset the Afghan people also this sort of rhetoric upsets even upsets the Taliban اور دوسری چیز ہے کہ صاف بول چکے ہیں General Bajwa نے پارلیمنٹ میں بریفنگ کری تھی I read in some report in the media report that he briefed the media in which he said that the Taliban and the TTP are two sides of the same کونی یہ کی ہیں یہ الگ نہیں ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے for example and یہ میں دیکھ رہا ہوں I think General Bajwa is far far smarter than Imran Khan far far smarter he measures his words وہ فالتو کی بات نہیں کرتے وہ بڑے نابتول کے بات کرتے ہیں اور Bajwa صاحب باتی ایسے کرتے ہیں مجھے لگتا کرز دے رہوں گے he's very بڑے حساب سے بات کرتے ہیں Imran Khan تو Imran Khan is Imran Khan وہ انہوں نے رکھنا نہیں ہے تو یہ ایشو ہے کہ پاکستان کے لئے لال مسجد کا پھر سے it's raising his head again وہ ویڈیو آیا تھا وہ عزیز جو ہیں ان کے مولانا جو بھی ہیں وہاں پہ مولوی لال مسجد کے آگیں لال مسجد is raiding his head وہ Taliban کے جھنڈے جھنڈے لگا کے تو I think for پاکستانی society it's extremely dangerous Taliban should be for all practical purposes آپ بولیے لوگوں سے اگر میں ہوتا Imran Khan کی جگہ تو میں اپنے کیامراز لگاتا کیامرہ کرو لگاتا کابول ائرپورٹ میں بولتا کی پاکستان انٹرنیشنل ائرلینز کا plane land کر رہا ہے with aid ہم دوائیاں دے رہے ہیں جی ہم تیل سبزی گندم دے رہے ہیں گیہوں دے رہے ہیں چینی دے رہے ہیں we are trying to help اور ہم کوئی تادہ امیر ملک ہے نہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں افغان بھائی بھائیں ہیں تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں and we would have projected that side rather than a geostrategic side دیکھیں اس میں میں جانتا ہوں میں زیادہ time لے رہا ہوں but آپ دونوں کی اجازت ہو تو تیس سیکنڈ اور میں بتاتا ہوں میں actually کیا ہے کی for a very long time America has known یہ چوہ امریکہ آج یہ کہہ رہا ہے کملاہ حریص کہ terrorism is emanating from پاکستان یا جو بھی جہاد is emanating from پاکستان یہ کملاہ حریص کو آج پتہ لگا Americans needed پاکستان for a very long time ان کو راداری چاہیے تھی ان کو اور بھی چیزیں چاہیے تھی پاکستان کے contacts چاہیے تھے پاکستان کی جو very important and highly critical geostrategic space ہے پاکستان جو occupy کرتا ہے Americans کو وہ چاہیے تھا تو Americans کو جب تک چاہیے تھا انہوں نے ہر چیز ماف کری انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر نے بھی جو کرا انہوں نے they turned a blind they did everything today they feel that our drones can fly from elsewhere and ہم کچھ اور jogار لگا لیں گے Iran کی طرف وہ ہاتھ اپنا بڑھا رہے ہیں دوبارہ باتچیت کر رہے ہیں so they are finding the space where now suddenly suddenly Pakistan is you know spreading terrorism in the world as if Kamala Harris woke up one fine morning as a ڈراما یا so Americans you know they have done that I think and they have realized that they have to move beyond that love affair with Pakistan so I think یہ Taliban سے جتنا دور رہے ہیں Pakistan اتنا اچھا ہے اور مدد بالکل کر رہے ہیں عام لوگوں کی اپنے جہاز بھیجیں اور ٹیلیویجن کیامرہز جو ہیں پاکستان ٹی وی کے ٹی وی چینل کے مختلف وہ فوکس کریں کہ پاکستان اچھا کام کیا کر رہا ہے جو افغان آوام ہیں ان کے لیے نا rather than rather than focusing on کی دنیا ریکوگنیز کیوں نہیں کرتی Taliban رجیم کو اور دنیا کو ریکوگنیز کرنا چاہیے ان کو ڈالر دینے چاہیے آپ جب یہ کہتے ہیں تو then people want to find excuses to somehow coroner پاکستان and پاکستان is giving all the possible excuses کہ دنیا sanctions لگائے which should be avoided I think بڑی آپ نے اہم بات کی میری کوشش اور خواہش ہوگی کامران بخاری صاحب اور میجی صاحب آپ دونوں دوستوں کو on and off ایک ساتھ بھی لے یا کروں اور وہ important بات ہوگی بلکل آخر میں دونوں کی طرف سے جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے وہ کیسے آپ sum up کریں گے کامران بخاری بھائی جی تاہر صاحب دیکھیں میں بالکل آگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ گفتگو چلنی چاہیے اور یہ گفتگو صرف کامران بخاری اور میجر آریان نہیں کریں یہ بہت سارے اور لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے اور تب ہی یہ ریٹرک جس کی ہم نے ذکر کیا اور اتفاق کیا کہ ریٹرک کم ہونا چاہیے temperature کم ہونا چاہیے تب ہی یہ بات ہوگی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قیادت کے لیول کی اوپر دیکھیں دیکھیں سیاستدان جو ہے لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی سیاست کو لے کے ان کی position کو لے کے اور انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ constituencies کو خوش کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ضرورت ہے لیکن عام لوگوں کے اندر جب یہ گفتگو شروع ہوگی اور یہ گفتگو یہ شروع ہوئی تھی ایک مشرف دور میں یہ شروع ہوئی تھی لیکن پھر جو ہے وہ اس کو جھٹکا لگ گیا اور وہ آگے نہیں پڑھ سکی لیکن یہ گفتگو بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹپل لیولز پہ ضروری ہے اور فرینک کانورسیشن کی ضرورت ہے اور انبائس ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی میجر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے انٹریسٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ جہازوں کو لے کے جائیے وہاں امداد کیجئے بجائے اس کے جواب کر رہے ہیں جیسے میں نے گفتگو کی کہ بھائی بھارت کو یہ کرنا چاہیے اس کا یہ بڑے گا تو پھر ہی کہیں ہمیں آگے کا راستہ نظر آئے گا ورنہ ہم وہیں پہ رکے میں اچھا کشمیر کا کیا بنے گا دشدگردی کا کیا بنے گا فلاں کیا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اب چونکہ جو ہے ایک نئی ریالیٹی امریکہ نہیں ہے افغانستان کے اندر تو اب پاکستان جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس کو ڈیل کرے گا کیلے تو ڈیل نہیں کر سکتا تو اس میں وہ جو اٹاری سے لے کے تو ترخم تک کا راستہ ہے اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اچھا بھائی جو ہے ٹریڈ کیسے ہوگی ٹریڈ ہوگی تو پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان اپنی مشکلات سے باہر آئے گا ٹریڈ ہوگی تو لوگ جو ہیں مل بیٹھنے کی بھی بات کریں گے دیکھیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں الٹروسٹک ریزنز یا بغیر کسی مفادات کو دیکھے ہوئے تو امن کی بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ مفادات کے تھرو جب ان کے مفادات جڑ جاتے ہیں تو پھر امن کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ راستے جو پہلے نہیں لیے گئے ہوتے وہ سامنے نظر آتے اور ان پر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ای ٹھنک یہاں پہ یہ ڈسکشن کی ضرورت ہے اور ہوپلی ٹیڈ ٹی وی اور انشاءاللہ آگے کر کے جو ہے اور چینلز کی اوپر بھی اور فورمز کے اندر بھی اس لیول کی کانورسیشن برے صغیر کے جو لوگ ہیں بھارت کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپس میں کر سکے گے بہت شکریہ کامران بہائی صاحب بہت آخر میں میجر صاحب آپ آج کی گھٹکو کو کیسے سامپ کرنا چاہیں گے مجھے بہت اچھا لگا کامران صاحب سے بات کر کے and i think we should look forward to and i will look forward to more conversations with him and other people also sir یہ بھی ہے اور ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا مو بڑی بات کر دوں sir it's not for me to advise پاکستان پاکستان بھول کے مجھے نہیں کرنا چاہیے سا لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کی peace کا ایک اور چیز پاکستان کے اندر جو ہو سکتی ہے یہ بڑا ایک الگ عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اور اس سے پاکستان کی جو سوبرینٹی اس پر فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انڈیا نے ایکسپریمنٹ ٹرائے کریے ہماری چاہیی جو ہے انڈیا میں سر وہ ڈائیورسٹی ہے ہماری چاہیی ہی ڈائیورسٹی ہے یونیفورمٹی ہماری چاہیی ہے ہی نہیں پہنائی سے چاہیی ایمین دکی تو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندی میں چاہیی بول رہا ہوں جو کی اس ڈائیورسٹی یعنی کہ اگر پاکستان سر مجھے لگتا ہے انٹرنل پاکستان میں پیس جو ہے سر اگر آپ یہ بولیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے پنجاب میں اگر وہ اپنی ٹریننگ پنجابی میں حاصل کرے سندھی سندھی میں کرے بلوچ بچہ بلوچی میں کرے یا بلوچ لینگویج میں کرے یا پشتون بچہ پشتون جیسے ہم لوگ ہیں سر ہماری کوئی ایک لینگویج نہیں گیا کہ ہماری چودہ پندرہ لینگویجز ہیں اور ہماری سٹیٹ اسیمبلیز میں بھی جیسے پاکستان کی سٹیٹ اسیمبلی میں بھی اردو بول رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب میں تقریر نہ سنتا ہوں پاکستان کی جو سٹیٹ اسیمبلی ہے پنجاب کی وہاں پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بھی دوزار اول سو ہپننگ ان پنجابی جو سندھ میں ہو رہی ہے وہ بھی اردو میں ہو رہی ہے تو اگر اپنی اپنی لوگ بولی بولیں گا مجھے لگتا ہے اس سے کیا جڑت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں جیسے کہ میں میں کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بھارت میں تو کبھی یہ سکسسفل نہیں ہو سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں اگر آپ کی جو لینگویجز ہیں آپ کا جو لوکل کجر اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس کے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بھارت کو بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ سندھی بولنے والے پنجابی بولنے والے دنیا بار کے بارے ہیں ویسر انڈیا بار بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا کہ آپ نے شرکت کی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ باتی جاری رہنی چاہیے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دمائیں تینکیو